بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسن محمد و علی اہل بیته طیبین طاہرین و لعن دائم لا عادائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو محرمات مجنب کے ذیر میں چل رہی تھی محرمات مجنب جس پر غصر جنابت واجب ہو اس کو مجنب بولتے ہیں جس پر غصر جنابت واجب ہو اسے مجنب کہتے ہیں مجنب شخص کے اوپر مجنب شخص کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہیں جس کا بیان گزر گیا جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مسجد جانا یا مسجد رکنا یہ حرام ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں میں نے کیونکہ بہت مسجد نمبر جو 181 ہے مسجد نمبر 181 وہ مجنب شخص کو ہائر کرنا مسجد میں جانے کے لئے تیس جیس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے کہا کہ میں نے جو گزشکہ ہم نے کل یعنی جو ڈسکس کیا اب بہرحال میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں اس کو ریوائٹ کروں گا اور میرا خیال ہے جنہوں نے مجھ سے خواہش کی تھی وہ شاید آئے بھی نہیں ہے اب وہ چلیں تھوڑا سا وعدہ وفا کرلوں کیونکہ وعدہ شرین ہی تھا لیکن کہ جب ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں اب وہ ڈیل خرید و فروخت کی ڈیل ہو یا اجارے رینٹ جو ہم آفیس میں سرویس دیتے ہیں تو یہ در حقیقت اس آفیس نے ہم کو اس کام کے لیے اجرت پر رکھا ہے رینٹ پر رکھا ہے اور وہ ہمیں سرویس چارٹ دیتا ہے جس کو ہم انکم کہتے ہیں تو اگر یہ دو ڈیل جو میں نے بیان کی اگر یہ ڈیل کسی وجہ سے باطل ہو جائے تو جب باطل ہو جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ باطل کا ریزرڈ کیا ہے باطل کا اثر کیا ہے باطل کا اثر یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے چیز خریدی وہ آپ کا ہی مال رہے گا اور میں نے آپ کو جو پیسے دیئے یہ میری ملکیت میں رہے گا یہ ہے باطل کا مطلب اور اگر ہم دونوں کو یہ یقین یا اتمنان ہے کہ ہم دونوں کو یا جس کو بھی یقین یا اتمنان ہے کہ دوسرا شریک راضی ہوگا یقین یا اتمنان ہے کہ وہ ہمارے استعمال کرنے پر راضی ہوگا تو اس صورت میں باوجود ہونے کے باوجود باطل ہونے کی باوجود جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا تو حجر فرنات نے پس باطل کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی باطل کا مطلب کیا ہو گیا اور اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر باطل ہو گیا تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات چلیں یہ تو صحیح ہے لیکن فور اگزامپل مثلا خدا نہ خارتا اگر کوئی شخص کی تھی مومن کو یہ کہے کہ یہ مثلا کوئی مسلمان ہے نون مسلم ہوگا تو پھر دوسرے اس کے اوپر احکام آئیں گے جو غلطی میں نے اشارہ کیا کہ اگر مثلا کوئی شخص کوئی مسلمان ہمیں یہ کہے کہ یہ سو کارٹن شراب کے ہیں اس کو سٹور میں رکھ دو تو میں پچاس ڈالر دیے جائیں گے مثلا فور اگزامپل جسے ہماری قرارداد ہے وہ مسلمان ہیں اب اس مسلمان نے جو وہ شیعہ نے پچاس کارٹن شراب کے سٹور میں رکھ دیئے اب اس نے دیئے پچاس ڈالر کا کہہ آپ نے سرویس دیئے اب اگر وہ مومن وہ شیعہ جاننے ہو جانتا ہے مثلا شراب کو وہ پچاس ڈالر کا وہ مستحق نہیں ہے اس لئے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ قانون یاد رکھے گا شریعت کی نگاہ میں حرام کام کی ویلیو نہیں ہے جب حرام کام کی ویلیو شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوتی تو اس کی عجرت حرام رہتی ہے صحیح نا جیسے مثلا کوئی شیعہ کرنے کی عجرت لیتا ہے خب حرام ہے شیعہ کرنے کی عجرت لینا شیعہ کرنے کی عجرت کیونکہ یہ حرام ہے اس کی عجرت بھی حرام ہے کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شریعت کے نظر اس کام کی ویلیو نہیں ہے جب ویلیو نہیں ہے تو باطل ہو گیا جب باطل ہو گیا تو آپ پیسہ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا توجہ فرمائے آپ نے یعنی یہ جو پیسہ مثلا اگر فور اگزامپل اگر کوئی نائی کوئی بھی شخص حرام کام کرتا ہے دیکھیں میں آپ کے حضرت میں ایک بات عرض کروں جو میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ جب ہم کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کا کام محترم ہے محترم کا انگلیس ٹرانسلیشن ہوگا ویلیو ایبل ہے ویلیو ایبل مینن یعنی وہ مستحت عجرت ہے اگر ہم نے کسی سے کہا کہ فور اگزامپل یہ گاڑی ساف کر دو اب ہمارے آرڈر پر اس نے گاڑی ساف کی تو اب گاڑی ساف کرنی کی عجرت تو ہمیں دینا واجب ہو جائے گا اگر ہم نے آرڈر دیا تو ہاں ایک دفعہ جیسے بازوگات ہوتا ہے پاکستان میں سگنل کہ آپ کی گاڑی کھڑی ہو گئے آگے کسی نے ساف کر دی گاڑی ہاں دینا واجب نہیں ہوئے کہ اب اس کو پیسے دیں اس دینا پر کہ اس نے آپ کی گاڑی ساف کی خود آپ نے نہیں کہا تھا نہ آپ نے آرڈر کیا تھا ہاں ایک دفعہ جب آدمی آرڈر کرتا ہے کام کرنے پر کہ یہ مسئلہ اشارہ کریں گے ہم آگے جا کے دوبارہ سے جب کوئی شخص کسی کو کوئی کام کرنے کا آرڈر دے یہ کام کر دو میرا اور اس کام کی اگر عف کی نگاہ میں ویلیو ہو پیسے meny پیسے کا مستحق بننے کا سبب بنتا ہو پیسے کا مستحق بن جائے اس کو کہتے ہیں انگلز میں TO شریعت کی نگاہ میں تو اسکی قیمت دینے پڑے ہی کیا قیمت دینے پڑے ہی جو معاشرے میں رائز عف کیمت ہے اگر پیسے دیسائیڈ نہیں ہے تو پیسے دیسائیڈ نہیں ہے تو جوجود ویلیو عفی제로 ہے اس عفیلیو لگے لکھیں یہ سب آئے گا رائز ویلیو اس ایکول ڈو اجرت المثل ہم لکھیں اس کو کہ اجرت المثل کبھی اجرت المثل دینا ہوتا ہے اور کبھی اجرت مسممہ ہوتا ہے اجرت مسممہ یعنی جو ہماری ڈیل میں نے آپ کو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے کسی کو ایک گھنٹے کے لیے ہائر کیا اور کہا کہ آپ یہ کام کریں گے ہم آپ کو ایک گھنٹے کے مثال کے طور پر جو وہ دس ڈالر دیں گے پانچ سو روپے دیں گے خب تو یہ ڈیل ہوئی ہے اب اس کو کہیں گے اجرت مسممہ یعنی جو اجرت ڈیل میں دونوں نے ایگری کی ہے اس کو کہتے ہیں اجرت مسممہ تو یہاں پر آپ کو پانچ سو روپے ہی دینے ہیں آپ کہیں گے بھئی یہ تو اس کی تو قیمت پانچ سو روپے نہیں ہوتی اس کی مطلب دو سو روپے ہوتی ہے اب آپ نے پانچ سو روپے کا کہا تھا آپ نے پانچ سو روپے کا کہا تھا لہٰذا پانچ سو روپے آپ کو دینے پڑھیں گے صحیح نا آپ کو پانچ سو روپے کیوں کہ آپ نے لہٰذا اگر ڈیل اگر صحیح توجہ کی لگا اگر ڈیل صحیح ہو گئی اب میں اپنی ساری باتوں کا خلاصہ کروں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ خلاصہ کر پاؤں اگر آپ کی ڈیل صحیح ہو گئی تو آپ کو اجرت مصممہ دینا ہے اگر آپ کی ڈیل کسی ویسے باطل ہو گئی شریح لیا سے صحیح نہیں تھی جیسے کل میں نے میٹ کی مثال دی تھی کہ بعض وقت ہم میٹ کو گھر پہ جو کام والی ہوتی اس کو ہم نے مثال کے طب ہائر کیا کسی وجہ سے اگریمنٹ باطل تھا شریح لیا سے باطل تھا مثلا کیوں باطل تھا ہم نے اس کے ساتھ دن فکر نہیں کیے تھے تو اگریمنٹ باطل ہو گئی جب اگریمنٹ باطل ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا اس صورت میں اجرت المثل ہوگا اجرت مصممہ نہیں ہوگا یعنی اگر فارکزمبل ہم نے کسی کو کہا کسی میٹ کو یہ کہا اب سارے مسائل ضرورنی کی انسان اپلائی کریں اپنے نفعے والے بہرال توجہ کریں توجہ کریں کہ اگر ایگریمنٹ باطل ہو گیا اور اس ایگریمنٹ میں ایک قیمت ایک اجرت مہین تھی تو ایگریمنٹ باطل تو وہ اجرت بھی باطل لہٰذا اب کیا دینا پڑے گا اجرت المثل دینا ہوگا اگر وہ کام ویلیویبل ہے اور اگر معاملہ باطل ہو گیا اس وجہ سے کہ وہ کام ویلیویبل نہیں تھا شریعت کی نگاہ میں جیسے میں نے ایگزیمبل کسی سے دی شراب کے کارٹن کی کہ معاملہ بھی باطل ہے اور شریعت کی نگاہ میں یہ کام ویلیویبل بھی کتنا اس کو دینا ہوگا عجت المثل یا عجت المثل زیرو نہ عجت المثل Us کو دینا ہوگا نہ عجت مسüler دینا ہوگا اب یہاں پر ایک اور ایک اور باط اکھیم سر بط میں ارز کر دوں کہ اگر اس کو نہیں معلوم گیا اس کارٹن میں کیا ہے اس کو نہیں معلوم گیا اس کارٹن میں کیا ہے وہ تو سمجھے شاید ہوگی شربت کی باطلے ہوگی کوکو کولا پرسی پانی کی باطلے ہوگی وہ ہم نے جو کو رکھوا دی اس کے بعد ہم نے تو کہا کہ بھائی اس میں تو شراب کی بوتلے تھی ہم نے کہا سی مراغ وہ شخص اس شخص نے کہا کہ کہتا تو شراب کی بوتلے تھی تمہیں جو وہ معاملہ بادی لے لہذا تم کسی چیز کی مستحق نہیں ہوگی وہ کہیں گے نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا لہذا یہاں پر عجت المسماع نہیں ہوگا بلکہ عجت المسل ہوگا یہ ایک حد تک میں نے تھوڑا سے ریوائز بھی کر دیا تھوڑا سے ایڈیشن بھی کر دیا اب آئیے مسئلہ نمبر 181 مسئلہ نمبر 181 کیا ہے مسئلہ نمبر 181 یہ ہے کہ ہم نے کسی شخص کو ہائر کیا مسجد میں جارو لگانے کے لیے خوب اب اس کے اندر دو سوٹے ایک دفعہ ہم نے کہا کہ تمہیں مسجد میں جارو لگانا ہے اور اسی حالت میں لگانا ہے جو اس کی جنابت کی حالت تھی ایک صورت ہے دوسری صورت کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کہا کہ تمہیں یہ ہے جو وہ جارو دینا ہے بس ہمارے ایگریمنٹ تھا کہ سفائی کر دو مسجد کی ہم تمہیں اتنے پاس پر روپے دے نہیں گے اب ہم نے ایگریمنٹ میں نہیں کہا تھا کہ اسی حالت میں اسی جنابت والی حالت میں نہیں ہم نے تو مطلقاً کہا تھا اب وہ شخص گیا اور اس حالت میں جنابت کے حالت میں جارو مہا کر آئے تو یہ دو سوٹے ہو گئی صحیح آئیے دونوں کے مسجد کو ڈسکس کرتے ہیں خوب پہلی جو صورت ہے پہلی صورت کیا تھی ہم نے یہ کہا کہ تمہیں جارو مارنا ہے مسجد میں اسی حالت جنابت میں خوب اب یہاں پر یہاں پر تھوڑا سا کنفیوزن ہے عبارت مناز میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے دو چیزوں تو واضح بیکنی تین چیزیں جس میں دو چیزیں کلیر ہیں میرے لیے پہلی کی اجارہ باتیں لیکھا کہ پہلی کی اجارہ باتیں دوسری کی عجرت مسمع نہیں ملے تھا عجرت مسمع کیا تھا جو ایگریمنٹ میں دونوں نے بیان کیا تھا اب یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ عجرت المثل ملے گا یا نہیں ملے گا اچھا اب یہاں پر جو کنفیوزن ہے مجھے کنفیوزن کی وجہ بھی بتا دوں میں کہ کیوں مجھے کنفیوزن ہے ہاں آگر خوئی نے تو بہت واضح لکھا ہے آگر تیسانی نے یہ کیوں واضح نہیں لکھا ہے خوب آگر خوئی کی عبارت واضح ہے یہاں پر توجہ کریں ایک دفعہ خوب توجہ کریں کہ یہاں پر تھوڑی کی کمپلکیشن ہے جو شخص جارو مارنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کل میں نے بتایا تھا جو شخص جارو مارنے والا ہے اسے کیا کہیں گے جس کے سال ہم نے اجارہ باندھا ہے عجیر جس نے پیسے دیئے ہیں وہ مستاجر یہ دو لوگ ہو گئے آگر خوئی یہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ ایک شبہ ہے مجھے ٹیکنیکلی تو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو جو میں نے ان کے بیان سے بیان کیا کیا کہتے ہیں آگا کوئی اجارہ باطل آجا نہیں ساری آگا کوئی کہتے ہیں کہ اگر اجیر جانتا ہے کہ حالت جنابت میں ہے ایک تو بس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے پہ جنابت وار کے گئے نہیں پتا مستاجر کو معلوم ہے اجیر کو نہیں معلوم اجیر یعنی جو جارو مارنے والا ہے خوب توجہ کی دیئے گا اجیر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ سار جنابت واجب ہے تو اجیرہ باطل اجیرہ مسمہ باطل اجیر تلمسل ملے گا یا نہیں ملے گا خوب آگر خوی نے کیوں کہا اجیر تلمسل ملے گا یہ اجیر تلمسل ملے گا اجیرہ باطل وہ تو باطل ہو گیا ایکلیمنٹ تو لیکن یہاں پر جو کہ وہ اس کو اجیر تلمسل ملے گا خوب کیوں ملے گا یہ کوئیسٹن مانکھ ہے میرا خیال ہے کہ میں اروہ سے آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گا کہ اروہ میں شاید انہوں نے نہیں کہا یہ پھر وہاں سے دوبارے چیک کروں گا آگئی سیسانی کیا کہتے ہیں آگئی سیسانی کیا کہتے ہیں کہ اجیر تلمسل مسمہ بھی نہیں ملے گا اور احتیاط واجد کی بنا پر اجیر تلمسل بھی نہیں ملے گا یہاں پر خود آگئی سیسانی نے ایک نیا دروازہ کھول دیا احتیاط واجد کی بنا پر اجیر تلمسل نہیں ملے گا آپ کے لئے واضح what is the difference between اجیر تلمسل اور اجیر تلمسل اگر ہم نے کسی سے کہا کہ گاڑی صاف کرو دو سو روپے دیں گے تو یہ جو ایجریمنٹ میں ڈیسائیڈ ہے دو سو روپے ہیں اس کو کہتے ہیں اجیر تلمسل اگر ہم نے کہا کہ گاڑی صاف کر دو اور اس نے ہمارے کہنے پر گاڑی صاف کر دی تو کیا ملے گا اس کو اجیر تلمسل اجیر منٹ میں تو دو سو روپے کہا ہی نہیں تھا اجیر تلمسل اجیر تلمسل کیسے تھے اجیر تلمسل کس کو کہتے ہیں جو رائی ریٹ ہے ممکن ہے رائی ریٹ تین سو روپے ہو ممکن ہے رائز ریٹ سو رو دیکھو تو حجم فرمات نے جہاں پر بھی ایجریمنٹ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا کام ویلیویبل ہوتا ہے وہاں پر اجرت المثل دیا جاتا ہے لہذا آگے خوئی نے تو کہا کہ اجرت المثل دے گا آگے سیستانی نے کہا کہ احتیاط واجر ہے احتیاط واجر کا مطلب مطلب کیا ہے آپ کہتے ہیں مطلب مطلب احتیاط واجر کا مطلب ہے ہم وحجر ہے کہ یہ مطلب مطلب فرالان بخور کر سکتے ہیں نہیں جہاں پر بھی ڈیلنگ میں تو اوجہ کیجئے ہیں یہ بڑے مسائل ہے جہاں پر بھی ڈیلنگ میں احتیاط واجر آج ہے مثلا احتیاط واجر کی بنا پر یہ معاملہ باطل ہے اوو banc یعنی کیا مطلب پہلے تجہے کہ احتیاط واجر کیا ہوا کرتی ہے احتیاط واجی کو حضب کہ آپ ہر لیان سے احتیاط کر رہے ہیں میں آپ کو ایکزیمبل دوں خوبصورت توجہ کی لے گا مثال کہ تمہیں آپ کو یہ کتاب بیٹھی یہ کتاب بیٹھی ہزار روپے کی آپ سے ہزار روپے لیے آپ کو کتاب دی اگر فقی نے یہ کہا مشتہیر نے آنکر کہا کہ احتیاط واجی کی انہوں پر یہ معرب آتے لے تو اس کا مطلب معلوم نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کتاب کو استعمال کر سکتا ہو اسی طرح سامنے والا دی نہ کتاب کو استعمال کر سکتا ہے نہ پیسے کو استعمال کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے احتیاط واجیب کا مطلب کیونکہ کتاب استعمال کروں شاید ممکن ہے میرا معاملہ صحیح ہو جاؤ اس کی کتاب ہو پیسے کو استعمال کروں شاید معاملہ باطل ہو اس کا پیسہ ہو اچھا آپ کہیں یہاں تو دونوں کے لیے گوٹ پھچی ہوئی ہے تو بعض وقت تو چلیں مطلح ہو جائے گا یہ جو ہماری مثال ہے اس میں دونوں کی گوٹ بھی پھچی ہوئی ہے اس کا تو کام ہو گیا ہے مزید سے جارو لگ گئی جو مستادر تھا جس نے کہا کہ تمہیں اس حالت میں جارو دینا ہے اور اس نے جارو لگا دی اگر کتا نہیں کرے احتیاط ہے واجیب کیونکہ پر اجرت المثل میں مصالیت کرے اب جو ہے وہ عزید کو اچھا یہ دونوں کے لیے پرولم مزید کے ساتھ یہاں پر بھی دونوں کے لیے پرولم ہے یعنی اس کے لیے احقیات واجیتر کیونہ پر پیسے دیں اس کے لیے احتیاط واجیتر کیونہ پر جائز نہیں ہے پیسے لینا اس نے جارو لگا دیا مویدرین واجیتر کیونہ پر پیسے دوں اس کے لئے ایسے روائدی کناہ پر جائے ہی نہیں کہ پیسے لوں لہذا ایسے معاملات میں کیا کیا جاتا ہے ایسے معاملات میں کیا کیا جاتا ہے ایسے معاملات میں مصالحت کی جاتی ہے مصالحت ممکن ہے اگر ہم نے مثلا ایسی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو تو دونوں فریقیں ان کی رضا مندی سے معاملے کو سالف کیا لائے گا یعنی پانچ سو روپے رکھے دیں اب چلیں تین سو روپے دے دیں تم بھی راضی میں بھی رہ دی تو اس کو کہتے مصالحت یہاں پر واجب ہے مصالحت کرنا اور آگئی سیتا نہیں جیسے ایک مسلم ہے کہتے کہ مثلا اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا اب میں عدد بھول گیا ہوں چلیں اب میں اسی ایسی 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 بھی دوں گا تو پھر آپ لوگ کے لئے مشکل ہو جائے گا میں وہ پرسنٹیج بھول گیا کہ وہ کتنے پرسنٹیج ڈی ویلیو ہو جانے والا ایک مسئلہ تھا وہ پرسنٹیج میں بھول گیا کہ کتنا پرسنٹی ڈی ویلیو ہو جائے تو آپ ایک سیستانی مصالحت کہتے ہیں فیلال اس کو چھوڑ دیتے ہیں پس توجہ فرمائے جب بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے میں اگر مجھ سے احتیاط واجب لگا دیں تو وہاں پر مصالحت کرنی ہوگی صحیح اور وجہ واضح ہو گئی کہ کیوں مصالحت ہوگی پس ون ایٹی ون مسئلہ نمبر ون ایٹی ون فالس پارٹ کیا ہوگی اس کا خلافہ تھا کہ اگر اب میں مثال ہی مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کسی شخص کو اجارے پر رکھا یہ کنڈیشن کے ساتھ کہ تم اسی حالت نجاست میں جارو دے ہوگی ہمارے لئے یہ اجیر بنانا جبکہ ہم جانتے ہوں کہ وہ حالت جنابت میں ہیں جائز نہیں ہے اور معاملہ باطل ہے دو چیزیں لہٰذا اجرت مسمع نہیں ملے گا سوال اجت المثل ملے گا یا نہیں ملے گا ہو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آہ آہ آگے اگر اجیر کو معلوم ہے کہ جنابت کی حالت میں آگے اس حیثانی کے لئے احتیار کریں آگے خوی کہتے ہیں کہ اجت المثل ملے گا یہ اس صورت میں تھا کہ جب مستاجد جانتا تھا اگر مستاجد نہیں جانتا تھا کہ وہ حالت جنابت کو ہم نے کہا کہ ابھی ابھی جا کے جھاڑو مار کر آؤ اس کو کہا کہ ابھی ابھی جھاڑو مار کر آؤ اس ہی حالت میں تو کہتے کہ یہ جائز ہیں اجارہ اجارہ صحیح ہو جائے گا اور اس کو اجارتے مصممہ دینا پڑے گا اب اس سے زیادہ جو کہ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ مسائل جو اس کے لیے ضروری تھے وہ بیان کر دیئے خوب یہ تو چلیں ایک صورت دوسری صورت کو بھی سمبل بیان کر دیں وہ تھوڑی سی آسان ہے کہ مثلا ہم نے کسی شخص سے یہ کہا کہ جا جائے مسجد میں جارو لگا دو ہم نے نہیں کہا کہ اسی احالت میں جانا ہم نے کہا کہ جارو لگا دینا پانچ سو روپے دیں گے ہم آپ کو وہ گیا احالت جنابت میں جارو لگا دا دیا سوال معاملہ صحیح ہے صحیح نہیں عجت المسممہ ملے گا نہیں ملے گا کیا ڈیٹیل ہوگی تو کہتے ہیں کہ معاملے میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی لہٰذا معاملہ بھی صحیح ہے اور عجت المسممہ بھی دینا ہوگا یعنی جو ڈیل میں ایگریمنٹ میں عجت المسممہ جو ایگریمنٹ میں تیہ تھا وہی دینا پڑے گا مسئلہ نمبر ون ایٹی ٹو مسئلہ نمبر ون ایٹی ٹو خب دیکھیں اصولاً مسئلہ نمبر ون ایٹی ٹو آپ لوگوں کے پاس رول موجود ہے مسئلہ نمبر ون ایٹی ٹو کا رول موجود ہے آپ لوگ کے پاس جو پہلے چند بار بیان ہوا جو آج پھر ہم بیان کریں گے رول کیا ہے ایک رول یہ ہے جہاں جہاں علم اجمالی ہو وہاں پر احتیاط کرنا واجب ہے یہ رول ہے نا میرے پاس دو لباس ہے اے بی یہ دو لباس ہیں ان دو میں سے کوئی ایک نجیس ہے کوئی ایک نجیس ہے نہیں ملوں کہ اے نجیس ہے یا بی نجیس ہے لیکن ایک کنفرم نجیس ہے نماز پڑھنی ہے کیا کروں گا احتیاط اگر میرے پاس فقط یہی دو لباس ہے تو واجب ہے کہ میں فجر کی دو نجیس کا نماز پڑھوں اے لباس میں پہلی دفعہ پھر ڈی لباس میں مثلا نماز خضا ہو رہی ہے دو ہی لباس ہے سطر کرنے کے لئے دو ہی لباس ہے اس کے سطر کرنے کے لئے واجب ہے پہن کر نماز پڑھنا تو اب احتیاط کرنے پڑی جی احتیاط کا تقاضی کیا ہوگا کہ یا تو میں دونوں کو چھوڑ دوں کوئی تیخرا لباس لے لوں یا دونوں کو پاک کرلوں یا اگر سکیوشن ایس ہی ہے کہ نہیں دونوں کو پاک ہو سکتا نتیخرا لباس آویلیبل ہے تو پھر دونوں میں نماز پڑھنے ہوگی اب آپ کے دونوں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو تو پھر جو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو کسی ایک میں پڑھنے کافی ہے لیکن احتیاط ضروری ہو جائے گی واضح ہو گیا یہاں تک مصلا تو ہر علم اجمالی میں احتیاط واجب ہے آج آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کروں نیا نکتہ کبھی فتوہ بالاحتیاط ہوتا ہے کبھی فتوہ کبھی احتیاط صرف فتوہ ہوتا ہے یہ لکھیں کبھی جو ہے وہ فتوہ بالاحتیاط کبھی فتوہ بالاحتیاط کبھی فتوہ فل احتیاط اے ساری کبھی واپنے سے معذر کی طرف کبھی فتوہ بالاحتیاط اور کبھی احتیاط فل فتوہ واپنے سے ریپیٹ کر رہا ہوں کبھی فتوہ فتوہ ترانسلیٹر جو اردو میں ترانسلیشن کرتا ہے فتوہ کی جزیات نہ جان لیکن غلط ترانسلیشن کر جاتا ہے اب یہ دو چیزوں کی دیفنیشن بیان کر دوں میں آپ کو فتوہ بالاحتیاط اور احتیاط فل فتوہ کیا مطلب ہوا مجتحد کبھی احتیاط کا فتوہ دیتا ہے یہ ہے فتوہ بالاحتیاط فتوہ بالاحتیاط کیا آگے ٹرانسلیشن لیکن اس کا فتوہ بالاحتیاط ٹرانسلیشن احتیاط کا فتوہ جب احتیاط کا فتوہ دیں تو آپ بالاعم بالاعم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ احتیاط کرنا واضح ہے جیسے علم اجمالی میں علم اجمالی جہاں جہاں ہوگا اگر کسی توزیر مسائل میں احتیاط واضح جیس وہ آئے تو سمجھے کہ ٹرانسلیٹر نے گلدی کر دی اگر فتوہ میں آپ نے پڑھا کہ علم اجمالی ہے تو فتوہ ہوگا کسی کا فتوہ ہوگا احتیاط کرو فرآدم کی طرف فتوہ دے گا مجھ تہیر احتیاط واضح نہیں لگا فتوہ دے گا کہ احتیاط کرو جیسے دو لباس واری اس لباس میں بھی نماز پڑھو اس لباس اس کو کہتے ہیں احتیاط فل فتوہ یعنی مجھ تہیر فتوہ دینے میں احتیاط کی ہے احتیاط بڑھتی ہے احتیاط لگائی ہے اور فتوہ نہیں دیا تو جی فرما آپ نے پھر یہ دو جیسے واضح ہوگئی احتیاط ایک ہوگی فتوہ بال احتیاط یعنی احتیاط کا فتوہ اس میں فرانا کی تک مجھو نہیں ہو سکتے اور ایک دفعہ احتیاط فل فتوہ یعنی فتوے دینے میں مجھ صحیح احتیاط کر رہا ہے عام طبعہ توضیر مسائل میں جہاں جائیں علم اجمالی والے موارد ہوگی اور وہاں پر احتیاط کرنے کا حکم ہوگا وہ فتوہ بال احتیاط ہوگی وہ فتوہ بال احتیاط ہوگی یہ تو ایک جنرل باتیں ہمیں داری علم اجمالی کی دیفنیشن آگئی علم اجمالی کی دیفنیشن آگئی علم اجمالی میں کیا کرنا ہوتا ہے احتیاط کرنا ہوتا ہے فتوہ بال احتیاط اور احتیاط فتوہ سب بیان ہوگیا اب آئیے ہمارا مسئلہ کہ مسئلہ اب جو پیچھلے والا مسئلہ تھا اسی کو انہوں نے بیان کیا کیا اگر مثال دو شخص ہیں بہت اجمالی سے بیان کر تو پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا اس مسئلے کی صرف اشارت بیان کر کیونکہ بہت پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے دو شخص ہیں دو شخص میں معلوم ہے کہ ایک مجنب ہے ایک پاک ہے لیکن نہیں معلوم کس کے پر خوصے جنابت ہے کس کے پر خوصے جنابت نہیں ہے تو اب یہاں پر ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم کسی کو اجارہ دیں کہ تم اسی حالت میں جا کر مسجد میں جارو لگاؤ کیونکہ علم اجمالی ہے مسجد واضح ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا جس کو سمجھ آگیا آگیا نہیں آیا نہیں آیا کوئی مسجد نہیں ہے اور مسجد نمبر 183 مسجد نمبر 183 کہ اگر شک ہو جائے کسی کو کہ غصر جنابت واضح بہر یا واضح نہیں اب یہ ختم یہ جارو محرمات محرمات مجرد تھے کیا تھے مجرد کی محرمات نماز پڑھنا جائز نہیں تھا تواق کرنا صحیح نہیں تھا مسجد میں ٹھہرنا صحیح نہیں تھا مسجد پر حرام لے گزرنا صحیح نہیں تھا الفاظ قرآن اور خدا کے ناموں کو چھونا جائز نہیں تھا وغیر وغیر یہ اگر کسی شخص تو شک ہو جائیں کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہوا یا نہیں ہوا جو غسل جنابت کی شرائع تھی جس کو ہم نے نہیں پڑا مجھ پر غسل جنابت واجب ہوا یا نہیں ہوا تو وہ کہاں فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کرنا واجب نہیں ہے یہ حالت نماز پڑھ لیں نماز صحیح ظاہری طور پر ظاہری طور پر حالتو کہاں قبر میں جا کے پتا چلے گا لیکن ظاہری طور نماز صحیح کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا ایسا نہیں کہ قبر میں جا کے پتا چل گیا تو کوئی ڈنڈے پڑھیں گی شریعت نے کہا جائے جائے قبر میں جا کے پتا جا کہ ایک ہفتے کی نماز بغیر غسل گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سی مراث ایک بات آپ کی خبر محس کر ہوں فقی مرج مجتحد صرف قبر سے باہر کی ذمہ داری بتاتا ہے اور یہ بتائے گا کہ تمہیں اس کی بنا پر عذاب مل سکتا ہے اور اس کام کی بنا پر عذاب نہیں ملے گا بس ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا مجتحد یہ فتوے کے مطابق قبر میں جا مجھے عذاب ملے گا یہ possible نہیں ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے مجتحد کی توضیر بتائل کو فالو کیا یا مجھے مجھ سے غلط سہمی ہو گئی یا مجتحد سے غلط سہمی ہو گئی تو قبر میں مجھے سزا نہیں مل پھرتی ہے یہ عدل الہی کی برخلاف ہے لہذا مجتحد سے بھی یہ کہہ کہ عمل تمہارا صحیح ہے مجزی ہے کافی ہے کافی نہیں ہے عمہ قبر میں جانی کو تمہارا ثواب کتنا کم ہو گیا کتنا زیادہ ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا جیسے بعض لوگ پھوچھتے ہیں کتنا ثواب ہے کتنا ثواب ہے پانچ کلو کہیں دس کلو کہیں پندرہ کلو کہیں یہ تو مشتہید بھی نہیں بول سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے روایت ہو کیونے پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا بہت ثواب ہے اس کا بہت ثواب ہے بس وہ کیسے پتہ چلے گا وہ بھی روایت ہے تو پتہ چلے گا یہ مستحب بہت تاقیدی مستحب ہے بس تاقیدی مستحب کا پتہ چلے گا پانچ کلو کا ثواب ملے گا دس کلو کا ثواب ملے گا یہ کچھ کسی کو شک ہو جائے یا واجب ہوا اگر کسی کو شک ہو جائے کہ غسل جنابت واجب ہوا یا نہیں ہوا اس میں غسل جنابت واجب نہیں ہے اور بغیر غسل کیا وے نماز پڑھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کی نماز صحیح یا صحیح نہیں ہے مشتریت کہتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے مشتریت کہتا ہے کہ اگر خدا کے علم ہے اگر جنابت کی حالت میں ہے خدا کے علم ہے اس کو تو نہیں پتت خدا کی علمی اگر یہ جنابت کی حالت میں ہے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن گناہ نہیں ملے گھوزر گناہ نہیں ملے گا یہ میں شعور ہوں ہاں اگر مرنے سے پہلے پتا چل گیا کہ دس سال پہلے میں نے ایک ہفتے کی نماز پڑھی تھی جس میں مجھے غسل جنابت واجب ہو گیا تھا اور مجھے شک تھا کہ غسل جنابت واجب ہوا یا نہیں ہوا تو آج دس سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جو مجھبر تھا وہ غسل واجب ہو گیا تھا مصرح شریح معلوم میں کھا گیا مصرح شریح کی مخالفت نہیں تھی مجھے پتا چل گیا نماز کی قضا کرنی پڑھی اگر مرنے سے پہلے پتا چل جائے کہ نماز غلط پڑھی تھی لیکن فقی مشریت کیا کہے گا کیا کہ تم کو شک ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا صبح وضو کیا شام چھے وجہ آپ کو شک ہی کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا خب شریعت کیا کہتی ہے اپنے آپ کو باوضو سمجھو اسی حال میں نماز پڑھ مولانا نماز صحیح ہے ہاں ظاہر میں نماز صحیح ہے اس کو کیسے ظاہر میں جو احتیاط والا شرط ہوگا جو محتاج شرط ہوگا وہ یہ نہیں کہ نماز صحیح ہے وہ کہے کہ ظاہر میں نماز صحیح ہے اما واقعے میں واقعے میں تو قبر میں جا کے پتا چلے گا کہ نماز صحیح تھی ہاں گناہ نہیں ملے گا گناہ نہیں ملے گا بیران پس مسئلہ نمبر 183 کیا ہے مسئلہ نمبر 183 کہ اگر کسی شخص ہو توجہ کیجئے گا اگر کسی شخص ہو جائے کہ میں جنابت کی حالت میں ہو یا نہیں ہو تو اس پر غسل جنابت واضح نہیں لیکن ایک صورت استثناء ہے ایک صورت میں ہے کب جب پہلے قطن غسل واضح ہوا تھا مثال تمہیں آپ کو مثال کہ تو صبح آٹھ بجے ایک شخص ہو کر اٹھا غسل جنابت واضح ہوا یا غسل جنابت واضح ہو گیا آفیس کی افراد تفریح میں آفیس چلا گیا آفیس سے آیا شام پانچ بجے اکشا کو رہا ہے کہ میں نے غسل جنابت جو مجھ پر واضح تھا وہ غسل جنابت کیا یا نہیں کیا یہ ایک سیچوشن ہے اس کو کہتے ہیں غسل جنابت کیا یا نہیں کیا پہلے بارے سیچوشن تھی کہ مجھ پر جنابت واضح ہوا یا نہیں ہوا مجھ پر غسل جنابت واضح ہوا یا نہیں ہوا اگر شک ہو جائے کہ مجھ پر اصل غسل جنابت آیا بھی ہے یا نہیں آیا تو یہ ٹمینز کہ نہیں آیا ہے لیکن ایک دفعہ آ گیا یہ شک ہے کہ وہ اتارا یا نہیں اتارا وہ غسل کیا یا نہیں کیا تو جب بھی یہ شک ہوگا اس کے لئے واجب رہے گا کہ اس غصل کو وہ اتارے گا اور اس غصل کو وہ انجام دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہاں تک وآلہ وسلم مکمل ہو گئے اس کے بعد مکروحات جنابر سے اگر یہ بھی ہم پڑھ لیتے تو اچھا ہی ہوتا لیکن بہران ٹائم کافی ہو گیا انشاءاللہ اگلی دفعہ غصل کا طریقہ غصل کے دو طریقے ہیں غصلے ترتیبی اور غصلے ارتماسی کہ عام طور پر غصلے ارتماسی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے غصلے ارتماسی بالخصوص خوئی کے اعتبار سے غصلے ارتماسی جو وہ عام طور پر لوگ اشتوا کرتے ہیں غصلے ارتماسی میں کہ یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم غصل کے مکروحات اور غصل کے طریقہ جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہم پر انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو تو صحیح وآلہ جی آبا پوچھا تھا کہ اگر اتنا محسنہی ستھے کی جو چھارو دے سے والا ہے اس کے ارتماسی سے پہلے پوچھ کیوں گے یا جائے کہ جنابت کے حالت میں نہیں ہوئی ہے آپ کو جس کو چاہ رہا ہوں گے جی جی اب وہ تو یہ تو میں نے اسی لئے کہ یہ بہت practical مطنہ نہیں عام طور پر عام طور پر تو عام طور پر تو ہم جو کرتے ہیں وہ تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں یہ چونکہ ایک مسئلہ شہری تھا لہذا میں ٹروشی ڈیٹے ارزت آلی تھی میں نے اچھا دوسری ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ دو لباس ہیں دونوں کو شک ہے تو اگر مبق تنگ ہے تو ایک آپ نے عواز پڑھ رہی تو ایک لباس سے آپ کو بڑھتا پڑھ سکتے نہیں قضا نہیں بڑھتا اچھا ٹھیک بس شکریہ ملکم اللہ سلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ سلام علیکم اللہ اس کلرس پر بارے میں آپ نے صحیح کرلہ بگائی کوئی دوست آتا ہے وہ وہ پورتا ہے کہ مجھے پارسٹھ ڈولو دو فرکرام ملک سو دے بیا نو اس نے پشا کیا کہ کب آپ پی ملے گا نو اس نے خراب کیا ملک پی ملک پی ملک ملک پی ملک کیا ہو نہیں کرزہ میں تو کرزے میں پرابلم نہیں ہے اس میں پرابلم نہیں اجارے میں پرابلم ہے اگر ہم نے کسی کو ہائر کیا اور اس کی ڈیٹ پیس نہیں کی کرزہ اگر ہم نے دیا اور ڈیٹ پیس نہیں کی تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں دعا ہوئے کہ خدا مندہ ہمیں علوم محمد علی محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما حاضرین مجلس مومن اونات کل مومن اونات کی تمام جاہز حاجات کو پورا فرما جو مومن اونات بیمار ہیں انہوں نے صحیحات عادل اور کامل آتا فرما اپنی آخری عجید امام عشر زمان سلام علی کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسان میں قرار فرما ربنا تقبل منا انت انت سمیع علیم